کمیشن آ جاتی تو پھر آپ کیسے دو نمبر شہدہ ڈیلا گاؤں میں نہیں ماتے نہیں ماتے بلجستان میں معلومات تک رسائی کی قانون کے حوالے سے غیر سرکاری تنظیم ایڈ بلجستان کی جانب سے کوئٹا پریس کلب میں پروجیکٹ اوپننگ سیرمنی کا انعقاد کیا گیا جس کا عنوان ہے رائٹو انفارمیشن کمیشن بلجستان کے بنا شفافیت اور احتساف ناممکن ہے پریسک اوپننگ سیرمنی پرگرام غیر سرکاری تنظیم ایڈ بلجستان کی جانب سے نیشنل اینڈومنٹ فور ڈیموکرسی کی مالی معونت سے منعقض کی گئی جس میں سیاسی جماعتوں کے نمائندوں وکلا برادری سیول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی اور بلجستان میں معلومات تک رسائی کے قانون کے اہمیت پر خیالات کا اظہار کیا بلجستان میں معلومات تک رسائی کا قانون کیا ہے اور اس پر عمل درامت کیوں ضروری ہے اس حوالے سے ایڈوکیٹ عبدالجبار یہ بتا رہے ہیں رائٹو انفارمیشن ایکٹ میں یہ پروائیڈیڈ ہے کہ ویڈین وون ہنڈرین ٹوئنٹی ڈیز انفارمیشن کمیشن نے بننا ہے اور باقاعدہ ایک سکیم دی گئی ہے کہ ہر ڈیپارٹمنٹ میں ایک انفارمیشن آفیسر ہوگا اس کو ویڈاؤٹ اینی فی وہ آپ کو اون این اپلیکیشن وہ آپ کو یہ انفارمیشن دے گا اور اگر وہ نہیں دیتا یا ڈینائی کرتا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ انفارمیشن کمیشن کو اپیل کرتے ہیں مگر رائٹو انفارمیشن کے جو روز و بزنس ہے وہ پاس اچھکے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے وہ فنڈز ایلوکیشن بھی ہو چکی ہے اور جو انفارمیشن کمیشنرز ہیں ان کے انٹریوز بھی ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی جو ہے وہ انفارمیشن کمیشن وجود میں آئے گا بلوچستان میں معلومات تک رسائی کا قانون اگرچہ دو ہزار اکیس میں بلوچستان کی صوبائی اسملی سے متفقہ طور پر منظور کیا گیا تاہم تین سال گزرنے کے باوجود اس پر عمل درامت کیوں نہ ہو سکا کہاں دو ہزار اکیس کہاں دو ہزار چوبیس چل رہا ہے تو یہ تو ایک سو بیس کیا یہ تو میرے خیال میں پانسو چیسو بلکہ کئی دن زیادہ ہو گیا ہے اگر ہم دیکھیں سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں تو یہ تین سال یا چار سالوں کا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ ہماری اگر کہیں کہ حکومت یا جو اختیاردار ہیں جو بیورکریسی ہے آپ اسے ان کی ناہیلی کہہ سکتے ہیں یا وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوشتان کے عوام بھی اس قانون سے اسی طرح مستفید ہو جس طرح پنجاب میں ہو رہے ہیں جس طرح خیبر پرسنقواہ میں ہو رہے ہیں یا دیگر صوبوں میں معلومات تک رسائی کے قانون کے حوالے سے تمام سیاسی اور سماجی حلقوں کی جانب سے اس قانون کے عمل درامت پر زور دیا جاتا ہے ماہرین کی نظر میں اگر ملکی دیگر صوبوں کی طرح بلوشتان میں بھی معلومات تک رسائی کے قانون پر عمل درامت کیا جائے تو نہ صرف تمام سرکاری محکموں میں شفافیت اور احتساب واضح نظر آئے گی بلکہ عام عوام بھی اپنی منتخب نمائندوں سے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی کاموں کی حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں گے قدرت کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں بس دیکھنے والی نظر چاہیے قدرت کے بنائے اس نظام میں کون ہے فسادی اور کون کر رہا ہے حق کی منادی قدرت کی سب پر نظر ہے مظلوم کی آہو یا ظالم پر پردھا قدرت کی نظر سے اوڈھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل پل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ با خبر قدرت ہر وقت بر وقت